اسلام علیکم پیارے بچو آج کا ہمارا یودرت ہے 2 HCF and LCM اس میں ہم HCF کے بارے میں پڑھیں گے اور LCM کے بارے میں پڑھیں گے تو ہماری آج کی ایک سا سائز نمبر ہے 2.1 اس میں سب سے پہلے ہم Find HCF by Prime Factorization Method ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ HCF کے ذریعے سے ہم نے HCF معلوم کرنا ہے By Prime Factorization Method HCF ہے کیا HCF H کا مطلب ہے Highest C کا مطلب Common اور F کا مطلب ہے Factor یعنی Highest Common Factor ہم نے معلوم کرنے ہے By Prime Factorization Method تو ہمارا question number جو ہے آج کا ہے 20 24 اور 48 20 تو ہم سب سے پہلے یہ method ہے Prime Factorization کا تو سب سے پہلے ہم 20 کی Prime Factorization بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں بچوں میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس digits کے جن digits کے end پر 0 2 4 یہ ہو یا 8 ہو وہ even numbers ہوتے ہیں یعنی 2 پر پورا پورا divide ہونے والے numbers تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو even numbers ہوتے ہیں ہم 3 ہم 3 پر اور یا 1 پر ڈیوائیڈ ہو تو دیکھیں اب ہمار پاس ہے یہ 20 20 0 ہے ٹھیک ہے اس کے end پر تو یہ دیکھیں یہاں 0 ہے تو یہ 2 پر ڈیوائیڈ ہوں گے سب پہ پہلے ہم 2 رائٹ کریں گے 2 کا ٹیبل ہم پڑھیں گے دیکھیں دو میتھرڈ ہیں ایک تو ہم کر سکتے ہیں 2 1s are 2 ٹھیک ہے اور یہ 0 ہم نیچے لا سکتے ہیں اور دوسرا میتھرڈ ہے کہ ہم 2 کا ٹیبل ہمیں اگر آتا ہے 2 کا ٹیبل تو 2 کا ٹیبل ہم نے 10 تک پڑھا تو 20 آ گیا تو یہ آپ کا انصار آ گیا ٹھیک ہے اب دوسرا اب ہم دیکھیں کہ ابھی بھی 0 ہے تو پھر 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے 2 5 زار 10 اب بچو یہ دیکھیں یہ 5 ہے تو 5 یہاں تو 3 پر ڈیوائیڈ ہوتا 3 پر ڈیوائیڈ اس صورت میں ہوتا اگر یہاں پر 5 کے ساتھ کوئی اور ڈیجڈ ہوتا تو یہ 5 5 کیونکہ یہ prime factor ہے end آ گیا ہے question کا تو یہ ہم 5 کو 5 1 0 5 ہی کریں گے ٹھیک ہے یہ prime factor اب آپ کا مزیر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تو یہ بچو آپ کی prime factorization 20 کی بن گئی ہے اب ہے 24 تو 24 کی prime factorization بنانے کے لیے ہم یہ دیکھیں 4 24 ہے تو ہم سب سے پہلے یہ 2 کو الگ کریں گے 2 کا ٹیبل ہم 1 تک پڑھیں گے تو 2 1s are 2 پھر 2 کا ٹیبل ہم نے پڑھنا ہے کہ 4 کہاں پر آتا ہے یہ تو ہم نے 2 کا ٹیبل 1 تک پڑھا تو 2 آ گیا اور 2 کا ٹیبل ہم نے دیکھنا ہے کہ 4 کہاں پر آتا ہے تو 2 کا ٹیبل 2 تک پڑھیں گے تو 4 آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ 12 ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 کے ٹیبل میں 12 آتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیبل پڑھ کے دیکھیں کہ 2 کا ٹیبل ہم پڑھیں گے تو 2 6s are 12 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم پھر 2 کا ٹیبل پڑھیں گے 2 3s are 6 ہوتا ہے تو بچو یہ دیکھیں اب 3 ہے تو 3 جو ہے 3 کے ٹیبل میں ہی آئے گا 2 کے ٹیبل میں نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے 3 1s are 3 یعنی 3 کا ٹیبل ہم نے 1 تک پڑھا تو 3 آ گیا اب یہ مزید ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اس لیے اس کے 24 کی پرائن فیکٹرائزیشن یہ بن گئی اب ہے 48 2 پر تو 48 آپ دیکھیں 2 کا ٹیبل ہم الگ الگ ڈیجٹس کر رہے ہیں اب میں نے 2 کا ٹیبل جو ہے وہ پڑھنا ہے کہ 4 کہاں پہ آتا ہے تو 2 کا ٹیبل ہم نے 2 تک پڑھا تو 4 ہو گیا 2 2s are 4 اب میں کیا کروں گی دیکھوں گی مزید کہ 2 کا ٹیبل جو ہے کہاں تک پڑھوں گے 8 آ جائے تو 2 کا ٹیبل ہم 4 تک پڑھیں گے تو 8 آ جائے گا تو یہ 24 ہو گیا اب پھر 2 کریں پھر ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 1s are 2 اور 2 کا ٹیبل جو ہے 2 تک پڑھیں گے تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے 24 کو پڑھا تھا تو 2 کا ٹیبل 2 تک پڑھا تھا تو 4 آ گیا اب یہ ہے 2 کا ٹیبل پڑھیں گے 2 سیکس آر 12 2 کا ٹیبل 3 تک پڑھیں گے تو 6 آ جائے گا اور 3 کا ٹیبل بیٹا ہمیشہ 3 تک ہمیشہ 3 کے ٹیبل میں آتا ہے تو 3 وانزار 3 تو یہ پرائم فیکٹرائزیشن بن گئی ہے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئسٹن تھا اور یہ جس پر ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے وہ ہمارے پرائم فیکٹرز ہوں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے لیفٹ سائیڈ پر جو ڈیجٹ ہوں گے وہ آپ کے پرائم فیکٹرز ہوں گے تو میں نے یہ ٹی کس لیے لگایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پرائم فیکٹرز ہیں 20 کے پرائم فیکٹرز یہ ہیں 24 کے پرائم فیکٹرز یہ ہیں اور 48 کے پرائم فیکٹرز یہ ہیں اب ہم کیا کریں گے پرائم فیکٹرز of 20 تو 20 کے پرائم فیکٹرز ہم نے لکھنے ہے 2, 2 and 5 تو 2 x 2 ہے تو ہم لکھیں گے 2, 2 and 5 ٹھیک ہے کومہ لگانا ہے 2, پھر 2, پھر 5 اب 24 کے پرائم فیکٹرز دیکھیں بجھو 2, 2, 2, 2, 2, 3 اب یہ 24 کے پرائم فیکٹرز تھے 3 x 2 تھا اور 1 x 3 تھا تو ہم نے یہ رائٹ کر لیے اب آگے ہے 48 کے تو 48 کے 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر ڈیجٹ کے نیچے ڈیجٹ آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چینجز ہو گئی ہیں کہ ڈیجٹ کے نیچے ڈیجٹ نہیں آیا تو ہم نے ڈیجٹ کے نیچے ڈیجٹ لگانا ہے ہر صورت میں ڈیجٹ کے نیچے ڈیجٹ آنا چاہیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ کومن فیکٹرز نکالیں کومن فیکٹرز آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ڈیجٹ جو تینوں میں ایک جیسے ہوں تینوں ٹھیک ہے تینوں یعنی 24 کے 20, 24 اور 48 تینوں میں ایک جیسے ہوں ان کو کومن فیکٹر کہیں گے تو ان میں کومن فیکٹر آپ کا 2 ہے یاد رکھے گا تینوں میں وہ ڈیجٹ ہونا جائیے اس میں بھی تینوں میں 2 ہے اب یہ دیکھیں یہاں 24 میں بھی 2 ہے 48 میں لیکن یہ کومن نہیں ہو سکتے کیونکہ 20 میں تو 2 ہے ہی نہیں اور یہاں 3 3 ہے لیکن یہاں 20 میں یہاں 3 نہیں ہے اس لئے یہ کومن نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کے کومن فیکٹر یہ ہوں گے ہم کومن فیکٹر میں لکھیں گے یہ آپ کا کومن فیکٹر لکھا ہے میں نے یہاں 2 کوما اور 2 لکھیں گے یہ ہے پروڈکٹ آف کومن فیکٹر اور پروڈکٹ کیا ہے پروڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرب کرنا ضرب کرنا ٹھیک ہے تو اس میں product آپ کا 2 آ جائے گا اور multiply کا sign لگائیں گے اور 2 اور یہ کہاں سے لیے ہے یہی والے ہم نے یہاں لکھے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ common factors ہی میں نے یہاں لکھ دی ہیں 2 multiply by 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا highest common factor ان دونوں کو جب ہم multiply کریں گے تو جو answer آئے گا وہ آپ کا highest common factor ہوگا تو 2 multiplied by 2 4 ہو جائے گا تو یہ آپ کا highest common factor ہے یہ highest common factor آپ کا 20 24 اور 48 کا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب میں مزید ایک next question آپ کو کر کے دکھاؤں گی یہ 28 ہے 42 ہے اور 56 ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 28 8 4 اور 2 4 اور 2 اور 6 end پہ آ رہا ہے یہاں 8 end پہ آ رہا ہے یہاں 2 end پہ آ رہا ہے اور یہاں 6 end پہ آ رہا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے دیکھیں 2 6 اور 8 کس میں ہے 2 پر divide ہو رہے ہیں اس میں ہے تو آپ نے یہاں سب سے پہلے 2 پر divide کرنا ہے لفظوں کو ٹھیک ہے سب سے پہلے 28 کو 2 1 0 2 2 کا table 1 تک پڑھا تو 2 2 کا table 4 تک پڑھیں گے تو 8 ٹھیک ہے 28 پورا پورا divide ہو گیا ہے 14 پہ یعنی 2 کا table ہم نے 1 تک پڑھا اور 2 کا table ہم نے 4 تک پڑھا تو 8 آ گیا اب پھر 2 پر کریں گے 2 7 0 14 اب دیکھیں یہ 7 ہے یہ 7 جو ہے وہ آپ کا odd number ہے یہ دیکھیں 7 آپ کا odd number میں ہے تو یہ یا تو 3 پر divide ہوتا لیکن یہ 3 پر divide نہیں ہو سکتا اس لئے یہ direct 7 پر ہی divide ہوگا تو 7 1 0 7 اب آپ یہ دیکھیں آپ کا 42 ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی prime factorization بن گیا ہے 28 کی اب ہم 42 کی prime factorization بنائیں گے اس کو بھی کریں گے 2 کا table 2 تک پڑھیں گے تو 4 آ جائے گا اور 2 کا table 1 تک پڑھیں گے تو ٹھیک ہے 2 1s are 2 ہو جائے گا یعنی 2 2s are 4 اور 2 1s are 2 اب یہ ہے 21 یہ 2 تو آپ کا even ہے اور یہ 1 آپ کا odd ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ 21 کس table میں آتا ہے تو بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 21 3 کے table میں آتا ہے تو 3 7 0 21 ٹھیک ہے پھر ہم دوبارہ سے کریں گے 7 1 0 7 کیونکہ 7 اور کسی table میں نہیں آتا اس لئے 7 1 0 7 آئے گا اب یہ دیکھیں یہ 56 ہے 56 پہ 2 پر divide ہوتا ہے لیکن اس کو کرنے کا ایک method ہے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ کس طرح سے کرنے ہے آپ کیا کریں 56 کو divide کر لیں اس 2 پر یہ 56 ہے اور 2 پر divide کریں 2 پر divide کرنے کے لئے کیا کریں گے یہ 2 ہے تو 2 کا table پڑیں گے 2 2 0 4 ہم نے چھوٹا اس لئے لینا ہے بڑھا لیں گے تو وہ minus نہیں ہوگا اس لئے 2 2 0 4 کریں گے 2 3 0 6 نہیں کریں گے minus 5 میں سے 4 minus کی ہے تو 1 آ گیا اوپر سے یہ 6 ہم نیچے لے آئیں گے تو 2 8 0 16 تو آپ کا بچوں یہ دیکھیں آپ devian method سے بھی اس کا answer نکال سکتے ہیں تو جو اوپر آپ کے caution آئے گا جو آپ کا answer آئے گا یہ آپ کا caution ہے تو جو answer اوپر آئے گا وہ آپ نے یہاں پر write کر دینا ہے اگر آپ کو devian نہیں کرنی آ رہی اس method میں کہ آپ prime factorization میں آپ کو پتہ نہیں چڑھ رہا اس کو کیا کرنا ہے تو آپ پہلے divide کریں جو اس کا answer caution پر ہے یعنی جو answer آئے گا جو caution آئے گا وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ 2 یہاں پر ہے 56 یہاں پر ہے اور جو answer آیا ہے caution وہ آپ نے یہاں write کر دیا اب پھر ہم 2 پر divide کریں گے 2 1s are 2 ٹھیک ہے 2 کا table پڑھیں اور 2 4s are 8 تو یہ 14 آ گیا اب پھر 2 کا table پڑھیں گے 2 7s are 14 اور 7 1s are 7 ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے prime factorization بنائی ہے اب آپ prime factorization of 28 28 کے جو prime factors لکھیں گے تو یہ 28 کے prime factors ہیں یہ 42 کے prime factors ہیں اور یہ 56 کے prime factors ہیں تو 2,2,7 اس میں آپ کے 42 کے جو common factors ہیں وہ 2 ہے 2,3 ہے 2,7 ہے ٹھیک ہے 56 کے prime factors جو ہیں آپ کے 2 ہے 2,2,2,7 3 times 2 ہے اور ایک بار 7 اب یہ count کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں جو common ہیں ان کو circle کر لیں جو 3وں میں common ہیں انہی کو circle کرنا ہے اس میں 2 common ہے اور اس میں یہ دیکھیں بچوں آپ کا 7 common ہے ٹھیک ہے تو آپ کے common factors ہیں تو common factors آپ نے common factor میں لکھنے ہیں اپنے 2,7 لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ product of common factors آپ کو پہلے بھی بتا جو گی ہوں کہ یہ جو اوپر آپ کے common factors ہیں انہی کو multiply کرنا ہے کومہ کی جگہ ہم ہم multiply کا sign لگا دیں گے اب ہم ان دونوں کو multiply کر لیں گے آپ اس میں ایک 2 کا table 7 تک پڑیں گے تو کیا آئے گا 14 تو یہ 14 آپ کا highest common factor ہو جائے گا تو یہ آپ کا answer ہے بچو آپ نے یاد رکھنا ہے ادھر آپ کا 4 answer ہے اور ادھر آپ کا 14 answer ہے تو آپ نے بچو آج ہم نے جو کیا یہ highest common factor by prime factorization method کے ذریعے سے ہے prime factorization میں آپ نے devian method کرنا ہوتا ہے اور multiplication کا method کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ method آپ نے یہ method یاد رکھنا ہے آپ کو even اور odd پتا ہونا چاہیے کہ کون سے table 2 پہ ڈیوائیڈ ہوں گے مطلب کون سے اور کون سے table 3 پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے 3 کے table میں کون سے ڈیجڈ ساتے ہیں اور کون سے 2 کے table میں ڈیجڈ ساتے ہیں تو یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے اگر آپ اس کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے جب آپ بار بار ریپیٹ کریں گے پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ اچھے سے آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ڈیجڈ ساتے ہیں